لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بلکل فری ہے بل والے ایک آن پر کلک کر کے آل کر دیں یہ بھی بلکل فری ہے ہائی فرنڈز میں ہوں اسماعیل آپ دیکھ رہے ہیں زرفی ٹیک ہمارے فون میں جتنے بھی لوگ فون یوز کرتے ہیں فون میں سب سے امپورڈنٹ چیز ہوتی ہے ہمارے فون میں جو ڈاٹا ہوتا ہے چاہے وہ فوٹوز ہوں ویڈیوز ہوں یا جو آڈیو ہو اور جو اپس جو اپلیکیشنز ہم یوز کرتے ہیں ان اپس کا ڈاٹا اور اس سے بھی زیادہ امپورڈنٹ چیز ہوتی ہے فون نمبرز فون بک یا کانٹارٹس اگر ہم ہمارے فون نمبرز کو کانٹارٹس کو اگر ہم فون پر سیو کر کے رکھتے ہیں یا سیم میموری پر ہم سیو کر کے رکھتے ہیں فون کہیں گھوم ہو جاتا ہے کھو جاتا ہے یا فون پھوڑ جاتا ہے یا کوئی دوسری انہونی فون کے ساتھ ہو جاتی ہے تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ سارے فون نمبرز چلے گئے سارا ڈاٹا چلے گیا امپورڈنٹ فون نمبرز تھے سب چلے گئے سب ختم ہو گئے اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے یا آپ بھی اپنے فون نمبرز سیم پر یا فون پر سیو رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے آپ کو بھی بہت فائدہ ہو جائیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں جو فون نمبرز ہوں گے جو ہمارے موبائل پر کانٹاٹس ہوں گے جس کے بھی نمبر ہم اپنے موبائل پر سیو رکھتے ہیں وہ نمبر نہ ہمیں سیم پر سیو رکھنے نہ ہمیں اپنے موبائل پر سیو رکھنے سیم پر یا موبائل پر سیو اگر رکھیں گے تو جیسے ہمارا فون کہیں گم ہو گیا یا کبھی پھوڑ گیا یا کبھی سیم کرپٹ ہو گئی تو یہ سارے کے سارے نمبرز گئے پانی میں اور کچھ ہم نہیں کر سکتے ان نمبرز کو رکھنے کے لئے ایک بہتر طریقہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فون نمبرز کو اپنے فون بک کو گوگل پر انٹر کر دیں گوگل سے سنک کر دیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے فون پر سیو رہیں گی آپ کا فون گن بھی ہو جائے پھوڑ بھی جائے کچھ بھی ہو جائے جیسے آپ نیا فون لیں گے اس میں جیسے آپ اپنا ایمیل ایڈیا انٹر کریں گے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا بس دو تین سیکنڈ کے اندر آپ کے سارے کانٹاٹس سارے فون بک آپ کے فون پر سنک ہو جاتی ہیں تو اس کے لئے سب سے ایمپورڈنٹ چیز ہے آپ کا ایمیل ایڈیا ہونا اور اس سے ایمپورڈنٹ چیز ہے آپ کے ایمیل ایڈیا کا پاسورڈ یاد ہونا اگر آپ کو پتہ نہیں آپ کے فون پر کونسا ایمیل ایڈیا یوز ہو رہا ہے تو آپ سمپلی پلیشٹور اوپن کر کے لیفٹ سیٹ سے آپ اس طرح سلیڈ کریں تو یہاں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے فون پر کونسا ایمیل ایڈیا یوز ہو رہا ہے یہاں آپ کو اوپر اپنا نام نظر آئے گا اور نیچے جو ایمیل ایڈیا ہے یہ ایمیل ایڈیا آپ کو نظر آئے گی emdzabaulia at gmail.com تو اسی طرح آپ کے فون پر بھی کوئی ایمیل ایڈیا ہوتا ہے آپ کا اگر آپ کا اپنا ایمیل ایڈیا نہیں ہے یا آپ کا اپنا ہے پاسورڈ اگر آپ بھول گئے پاسورڈ ری سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں ہوتا اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ سمپلی نیو ون ایک نیا ایمیل ایڈیا آپ create کر سکتے ہیں اور اس میں پاسورڈ ایسا رکھیں جو آپ ہمیشہ یاد رکھ سکتے ہوں تو یہ دو چیزیں important ہوتی ہیں ایمیل ایڈیا اور ایمیل ایڈیا کا پاسورڈ جب یہ دو چیزیں ہو گئیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے فون پر جو بھی contacts application ہے اس contacts کو بے default جو ہوتا ہے اسے آپ open کر لیں open کرنے کے بعد آپ سیدھے settings میں چلے جائیں اور settings میں آپ کو سب سے پہلے والا ایک option select کرنا ہوگا default account for new contacts یہ جو تیسرے نمبر پر آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے default account for new contacts اسے آپ کو select کرنا ہے اور یہاں اپنا ایمیل ایڈیا چوز کر لینا ہے نیا جو بھی phone number آپ save کریں گے وہ اپنے ایمیل ایڈیا پر save ہو جائے یہ بھی ہو سکتا ہے اور کسی کسی phone میں save new contacts اس طرح ہوتا ہے تو جیسے بھی ہو اسے آپ سمجھ لیں تو اسے آپ کو select کر کے اپنا وہ ایمیل ایڈیا ڈال دینا ہوتا ہے جس میں آپ phone number save رکھ رہے ہیں تو یہ settings کرنے کے بعد آپ کو یہاں دو options نظر آئیں گے یہاں ایک option ہے import اور ایک option ہے export تو پہلی دفعہ آپ کو یہاں export select کرنا ہوگا export select کرنے کے بعد سب سے پہلا جو option آپ کو نظر آ رہا ہے export to vcf file اسے آپ کو چوز کرنا ہوگا پھر اس کے بعد یہ آپ سے اپنے phone memory میں کس جگہ آپ save کرنا چاہتے ہیں یہ پوچھے گا آپ اپنے phone memory میں کوئی ایک جگہ کوئی folder select کر لیں یا internal storage direct دے دیں اس کے بعد آپ اسے save کر دیں تو یہاں سے آپ کے phone book میں جتنے contacts ہیں سارے کے سارے save ہو جائیں گے آپ کے phone memory پر پھر اس کے بعد آپ کو دوسرا option کرنا ہے یہ import میں جانا ہے دوسرے number پر export ہونے کے بعد پھر آپ کو import میں جانا ہے import میں سب سے پہلا option آپ کو select کرنا ہے vcf file اسے چوز کرنے کے بعد آپ کے جو email id آپ کے phone پر save ہو ہیں وہ سب کے سب یہاں آپ کو display ہو جائیں گے اس میں سے جو by default ہے جسے آپ personal use کرنا چاہتے ہیں جس پر آپ اپنے contact save کرنا چاہتے ہیں اسے آپ select کریں select کرنے کے بعد یہ سیدھے آپ کو phone memory پر storage پر لے جائے گا وہاں سے وہ جو file آپ نے export کر کے رکھی ہے vcf file dot vcf اس file کو آپ select کریں اور یہ سارے کے سارے آپ کے email پر sync ہو جائیں گے اب اس کے بعد جہاں بھی جو بھی phone آپ change کریں گے تو آپ کو contacts کا بلکل کوئی tension نہیں ہوگا بس simply آپ phone میں اپنا email id ڈال دیں گے android ہو یا ios ہو iphone ہو کسی بھی phone میں آپ اپنا email id ڈال دیں گے تو بس دو سے تین second کے اندر آپ کے سارے کے سارے numbers سارے کے سارے contacts وہاں add ہو جائیں گے اور اس میں ایک چیز آپ یہ بھی کر سکتے ہیں labels یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں labels اس طرح آپ label بنا کر بھی add کر سکتے ہیں contacts جیسے سارے کے سارے add ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ اسے یہ وہی labels ہیں جو پرانے nokia اور samsung کے phone میں group کے نام سے جانے جاتے تھے groups کو یہاں labels کہا جاتا ہے labels میں آپ کوئی بھی label create کریں اور اس label میں جن جن numbers کو جن contacts کو آپ رکھنا چاہتے ہیں simply آپ ان کو choose کر کے آپ یہاں سے رکھ سکتے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنے labels یہاں میں add کر رکھ ہیں پہلے سے تو اس طرح labels میں بھی آسانی سے رکھ سکتے جب بھی کوئی number تلاش کرنا ہو آپ labels میں دیکھ لیں کس number مجھے پاس آپ کا phone charge نہیں ہے یا آپ کا phone خراب ہو چکا ہے اور ایسی صورت میں آپ کو کانٹاکٹ سے ان کو نکالنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ کسی دوسرے کے موبیل سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے Chrome Open کرنا ہے دوسرے بندے کے موبیل پہ Chrome Open کرنا ہے اور وہاں سے آپ Incognito Mode پہ چلے جائیں Incognito Mode پہ آپ اپنا Gmail Open کریں اب یہاں سے Sign In کے لئے پوچھے گا تو یہاں Sign In آپ کو اس Mail ID سے کرنا ہے جس Mail پر آپ نے سارے phone book اور contact sync کر کے رکھے ہوئے تو جیسے آپ New Incognito Mode پہ جا Sign In کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح Interface آ جائے گا تو آپ یہاں 3 dot line نظر آ رہی menu اس پر آپ klik کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو choose کرنا ہوگا last میں جا کے desktop mode اس والے desktop mode پر آپ klik کر دیں اب یہاں دیکھ سکتے contacts ایک option ہے آپ اس choose کریں اور پھر یہاں آنے کے بعد جو اوپر all contacts نظر آ رہے اس پر آپ klik کر دیں اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے جتنے phone numbers آپ کے mobile پر save ہوں سارے کے سارے آپ کو یہاں display ہو جائیں گے اب یہاں سے جو موبائل نمبر آپ نکال نا چاہتے ہیں اس موبائل نمبر کو آپ یہاں سے دیکھ سکتے دیکھ دوسرے کسی موبائل سے call کرنا ہو یا کسی موبائل پر کچھ دیر کے لئے save کر تو بس آج کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو زرور سبسکرائب کریں بیل والے ایک ان پر کلک کر آل کریں یہ بلکل فری ہے اور ہمارے ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک ضرور کریں اور کوئی بھی جانکاری معلوم کرنی ہو کوئی بھی چیز پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے جا کر آپ کے کمنٹ کا ریپلی بھی کیا جائے گا